مشکلات اور عطاب میں آئے ہوئے ہیں ویسے تو میری مفتی تاریخ مصور صاحب سے بہت زیادہ ہمدردیاں ہیں چونکہ انہوں نے کئی بار ان معاملات سے رجوع کر کے نہ صرف توبہ کی ہے بلکہ عوام سے بھی معافی مانگی ہے لیکن وہ ایک شیر انا میر تکی میر صاحب کا لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا ویسے زبان کا وزن تو بہت ہلکا ہوتا ہے لیکن اس سے نکلی ہوئی بات کا وزن کبھی کبار پورے معاشرے میں آگ لگا سکتا ہے اب یہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے دین کو ایک سٹیج ڈرامے کا پروگرام بنا کے چلانا شروع کر دیا تھا یہ مانتے ہوئے کہ ان کی یہاں پر شاید نیت نہ ہو جو وہ بات کر گئے مگر جب آپ دین کو ایک عام سی چیز سمجھ کر چلیں گے تو آپ کے موہ سے اس طرح کی سلپ آف ٹنگ ہونا لازم ہے اور دوسرا اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو مذہب اور دین کی باتیں سمجھا رہے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حق اور سچ کی باتیں کرنے سے بھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے جس طرح سے ان سارے مفتیان نے پچھلے دو سالوں سے حق اور سچ کی بات کرنے کا رودہ رکھا ہوا ہے اور ان میں ان موصوف کے علاوہ انجینئر علی مردہ تکی عثمانی اور بہت سارے ایسے علماء حضرات ہیں جو جانتے بوچھتے لوگوں کے اوپر ہونے والی ظلم اور زیادتی اوپر یزید کے دور کے علماء کی طرح چپ ہو کر بیٹھنا پسند کر رہے ہیں اور یقین جانیے اس ملک میں کن کن عورتوں کی عزتوں کو بزاروں تھانوں اور عدالتوں میں اچھالا نہیں گیا اور یہ سارے جو دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں ان کی مجرمانہ خاموشی عوام کو سمجھ آتی ہے اور ان موصوف سے تو میں خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ نے آپ کو دین کا کام پھیلانے کے لیے چنا ہے تو اس کو ایک ذمہ دارانہ پیغمبرانہ کام سمجھتے ہوئے چلنا چاہیے نہ کہ آپ اپنے آپ کو عمر شریف مستانہ ببو برال یا امان اللہ سمجھ کر چلیں ہم تو شروع سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کہکے مار کر ہسنے سے بھی شاید شیطان ورگلا سکتا ہے اور یہاں پر یہ لوگ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ایسے ایسے ہواییات لطیفوں سے مسجد میں آنے والی لوگوں کو محضوظ کرواتے ہیں کہ شاید آپ اپنے گھر والوں سے بھی وہ باتیں شیئر نہیں کر سکتے کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے جس کا کام حسانہ ہے اس کو حسانے دیں اور جس کا کام سیریس ہے اس کو اپنے انداز میں سیریسنس اور ذمہ داری لانی چاہیے وہ بھی ایک عالم یا مفتی کی طرح جیسے ڈاکٹر اسرار احمد تھے جن کے الفاظوں میں جن کی باتوں میں جن کی تقریروں میں سوائے خدا قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نہ ان کے پاس نہ اتنا مال متان تھا اور نہ ان کے ساتھ کوئی باڈی گارڈز تھے جہاں تک ان موصوف کی بات ہے انڈا موڑ سے لے کر کینیڈا کی گلیوں تک کا سفر آپ نے جس تیزی سے تیہ کیا ہے اللہ چاہے تو سیکنڈوں میں آپ کو اسی مقام پر لے جا سکتا ہے اس سارے معاملے میں ان موصوف کی چاہے کوئی غلطی نہ ہو چونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر ایک شخص معافی کا طلب گار ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس لئے ان کے ساتھ بھی لوگوں کو ذرا نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے باقی دلوں کے بیت تو اللہ ہی جانتا ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ